موسیقی موسیقی السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں جہر افتار ساں سیاسی حالات متجند آئیں ای آئی بجائے کہ اج اساں پاکستانین جا حالات کون تھا متجند پالیسیز لانگ ٹرم لائن اٹھائیں ہوئیں دیوں ہیں شورٹ ٹرم لائن اٹھائیں ہوئیں دیوں تا قریبی ملک ترقی نہ کن دو اہاں بھی ایسا اوہی حالات تا رس ہوں پاکستان جا یہ کہ ایسا انویہ سو ستر میلٹھا سے تمام ہنوال وقت جی ضرورت آئے نمال کہ ایسا آپ پنجھ سیاست دانن کے ایک نئی سیاست کا اندر رس ہوں جو جو کرے بلاول بٹو زرداری صاحب بھی جلی یہ ڈیمانڈ تو کرے کہاں نے پوڑا تھی ویان سیاست دان ہو پنجھ سیاست چینڈ کن پنجھ سوچ کے چینڈ کن وجہ ہی آئی آئی آ کہ ہاں نے وقت جی ضرورت آ کہ سیاست جمہوریت جمہور سب مچیور تھے ہن سب اکڑے ایکسپیرینسٹ ماحول جو مظاہر ہو کن افسوس ہموں کے چنڈوں تو پاہے کہ اج بھی ایسا اوہی حالات تا رس ہوں پاکستان جی سیاست کون تھی مٹ جے اصان جا حالات کون تا بہتر تھے ہن اصان کے سوچڑوں دو چھا وجوہاتیں اج بھی اصان رس ہوں تھا کہ وہی گالی ہوتی تھے ہن سیاست میں جین الیکشن قریب تو چھے جلی یہ ہر سیاست میں یہ گال کن دو ہے فری این فیر الیکشن ووٹ کو عزت دو وڈو نارو یو نون لیگ جو وسری ویا نیرٹیف چینج تھی ویا ہنن جا دی مٹ جی ویا ہنن مل بھی جی کے ملک میں حالات رس ہوں تھا مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف صاحب کے جی ہیں نوازیوں تو ونیے یقیناً سوچنے جی ضرورت آئے چھو ہکڑوں تاں کے ریمائنڈر تو لیاں ریکال تو لیاں تاریخ جو اگبی بھی ایسا ریٹھو سے جی پی ٹی آئی جی عمران خان کے وزیر آزم ٹھائنو ہوئے ہو تب باپ پارٹی جی طاقت جو استعمال کے اجسان ساگی شہطہ رس ہوں مسلم لیگ نون سا باپ پارٹی اتحاد کرے ورطوا باپ پارٹی جو ہی ہنمل نگرا وزیر آزم پاکستان میں انوار الحقہ کر سابہ آئے ایڈز سیم ایک اگزامپل خسن اتفاق جائیں کہ سانچیندائیوں ایم کیو ایم ہنمل استعمال تھی پی ٹی آئی جی عمران خان کے پاور میں آنے لائے اج بھی ایسا رس ہوں تھا ایم کیو ایم نون لیگ سا اتحاد کرے چکیہ پاور میں آنے لائے کینکے نواز شریف صاحب کے کیس تائیں ایسا عوام جے ووٹ جی طاقت کے رد کرے بین طاقتن جو استعمال کرے پاور میں آنے لائے یو شورٹ کٹ جے کو آئے پاکستان ان کے لائے نقصان دے پونڈا سیاست دانا لائے یو شورٹ کٹ آ پر پاکستان جے لائے یکڑو ایٹم بم وانگو راجے کو تباہی جو باعث تو بنے ہنکر ایسا ان کے سوچن گھر جے یہ ہوڑی کڑی ہی دو جلی اساں فری فیر ٹرانسپیرنٹ سچا چونڈ لسندہ سے جو کہ وقت جی ضرورت ایا ایا ای ایا اج جی ایسا یہ بھی دیسو تھا جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پی کے جو دورے تیا ہے وڈا انہوں نے دعویٰ کے آئیں ماں چاہیں دم کی تاں کی بدرائیں کہ بلاول بھٹو صاحب اچکیڑی سٹیٹمنٹس نہیں پر جی کا سٹیٹمنٹس آئیں جی مکہ سبنن کا ونی انہوں نے اعتراف کے ہو کہ ایسا ناکام تھی بیا سے بلاول صاحب یہ اچھے ہو کہ جلی اساں پی ڈی ایم بیا سے تو اسان جی اسان جذبو اسان جی نیت عوام جی خدمت ہوئی بٹ شہباز شریف صاحب جی نیت بدلو ہو اے ہو پین جی ذاتی دشمنین لائے پین جی سیاست کے قربان کرے ہویا ملک جی نیشنل ایجنڈا کے قربان کرے ہویا عوام جی خدمت کے قربان کرے ہویا ہوا دشمنی سائن خبرہ پی ٹی آئی جی چیرمن عمران خان سا ہوئی ناٹ اونلی ڈی ایجنڈا تفصیلن پانچے شو میں ڈسکس کرنا سے سندھ جی پولٹکس کے چھو جو کرے سندھ میں تا آنے بریکنگ نیوز بھی ڈی ٹی سائن چینل تے کہ جی ڈی اے بھی اعلان کرے شریفا کہ سب ننسیٹن تے ہو پین جا نمائن دا بھی آرین دا لیکن جی ڈی اے بھی فل ٹھوٹل اچھے تھی ایجنڈا تے سیم ٹائم ایم کیوں اے میں نون لیگ اعلان کرے چکے ہیں کہ ہاں نے نو وزیراعلا ہننن جی پارٹی جو اندو سندھ میں which is hard to believe تو کیوں تو لگے منجان پر لیٹسی اپٹمیسٹک ان امبیشیس ان ہننن کے لگے تو کہ وہ اچیف کرے سگنتا ہے وہ پاور میں اچیف یہاں یقیناً طاقت اور حلکن میں جا کہ وہ این دوا جانکہ مانو کنگز پارٹی بھی چیند ہیں وہ کنگز پارٹی جلی ٹھائی وین دیا تب وہ ہر کوئی سمجھ دوا کہ پارٹی میں اچھاں سا پاور میں اچھی وین دا سے but of course time will tell وقت بدھائن دو چکے عوام جی بڑی طاقت تھا وہ ووٹ جی طاقت تھا اگر تاہاں کی انہوں ووٹ جی طاقت جو اندازو تھی بنیے تو یقیناً ماں یقینتو تاہاں کے دیو رہاں کہ کوب تاہاں جی ووٹ جی طاقت تاہاں کا نتھو کسی سگے تاج حیدر صاحب اسلام اگر موجود آئیں پیپلز پارٹی جا سینئر لیڈر ان without a doubt تاج حیدر صاحب السلام علیکم سر thank you so very much آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا it's a pleasure and honor to have you on the show sir اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے جس طرح بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں mqm اور noon league مل گئے تو وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں وزیرحالہ ہمارا آئے گا یہ آپ اس situationوں کیسے دیکھتے ہیں کیا ان کے back پہ کوئی ہے sir جو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں آپ power میں آئیں گے اتنے confidence کے ساتھ یہ statement دے رہے ہیں کاج صاحب confidence اچھا لگتا ہے ایسی بات نہیں ہے میں تو فقط یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھلی کری آیا over confidence نقصان دے ہوتا ہے sir بسم اللہ پہلے تو کبھی دیئے نہیں ووٹ ہونے اب اگر دے دیں تو بڑی ہے اور سر جو اتحاد پہ اتحاد جس طرح باپ پارٹی بھی نون لیگ میں چلی گئی جے ایو آئی فے بھی نون لیگ میں چلی گئی ایم کیو ایم بھی نون لیگ میں چلی گئی جی ڈی اے نے بھی نون لیگ سے اتحاد کر لیا پکارہ صاحب نے بھی اتحاد کر لیا تو situation serious لگ رہی ہے sir آپ کو اس وقت یہ election شاید 2018 کا یہ repeat telecastوں کا sir نہیں کسی ایسی گروپ سے اتحاد کرنا کہ جو exist ہی نہیں کرتا میرا مطلب نون لیگ سے ہے تو پتہ نہیں میں دو تین لوگ ہیں نون لیگ کے جن سے میری ملاقات ہیں جو لیکن یہ کہ زیادہ لوگ نہیں ہیں میرے خیال سے بہرحال میں اپنی طرف سے تو یہی کہوں گا کہ ہم کسی بھی سیٹ پہ بلکہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ وفلت نہیں برت رہے اپنی سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آگے جو بھی اللہ کی مرکی ستر کی دیائی کے بات سر کہتے ہیں سوری سر دعوی کرنا بھی غلط ہے کہ میں کہوں جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک سر یہ بھی غلط ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر پولنگ پہ ہم زیادہ سے زیادہ ووڑ لینے کی کوشش کریں دعوی صاحب آپ ایک سینئر سیاستدان ہے آپ نے بہت زیادہ پاکستان کو بدلتے دیکھا ہے آپ نے پرانا وقت بھی دیکھا ہے آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ستر کی دہائی کے بعد فری این فیر الیکشن نہیں ہوئے ہیں آپ کو سر نظر آئے ہیں ستر کی دہائی کے بعد فری این فیر الیکشن نہیں مجھے نہیں نظر آئے اور اس والے میں تو پری پول ریڈنگ کی انتہا ہو گئی ہے جس طریقے سے ہمارے سن کی آبادی کم کی گئی ہے اور سیٹیں کم کی گئی ہے وہ بار بار ان کو کہتے رہے لیکن وہ جنرل سیکریٹ مسلم لیگ کے منسٹر سا لکھ لکھ کے دیتے رہے بار بار کئی میٹنگوں میں میں بھی شریک ہوا میں نے کہا ساہب یہ کیا مزاق ہو رہا ہے کس طریقے سے آدم شماری ہو رہی ہے نہیں نہیں جناب وہ تو بالکل دیکھے نہیں انشاءاللہ وہ سویٹ ٹاپ جو ہوتی ہے دکانداروں کی وہ کرتے رہے ہیں اس کے بعد این وقت پہ چیک باؤنس ہو گئے تو تاج صاحب مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان اور یہ نیریٹیف بڑا اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پرانی سوچ سیاستدانوں کی ختم ہو پرانے سیاستدان ختم ہو یوت کو موقع ملے نوجوان آگے آئیں عمر اسیدہ لوگ اب ریلیکس کریں ریسٹ کریں اس سے واضح ہو جاتا ہے سر کہ ہم لوگ کیونکہ تیرہ پن سالوں سے اگر ستر سے میں گنوں تو فری این فیر الیکشنز دیکھ نہیں سکے ہیں اور پھر بھی ہم اسی گیم کا حصہ بنے جا رہے ہیں میوزیکل چیئرز کی طرح لوگ کی شکلیں بدل رہے ہیں کردار بدل رہے ہیں کھلاڑی وہی ہیں ایکٹرز بھی وہی ہیں سر نہیں چیئرمن پہلی آدمی نہیں ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پرانی سیاست کو چھوڑا جائے یہ علامہ اقبال نے ساتھی نامے میں کہی پرانی سیاست گری خوار ہے زمیمی رسولتان سے بیدار نہیں وہ جو جوانوں کی بات کہہ رہے ہیں وہ اس سے پہلے اقبال کہہ چکے ہیں خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر اب ایک جوان ہے کہ جو سب سے زیادہ میچے اور اس وقت سیاست دان ہے جو نظریاتی بات کر رہا ہے جو عوام کا ہے جنڈہ تام نے لے گیا رہا ہے تو اس سے یہ لوگ گھورائے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی پیران تصمہ پہ ہمارے کندوں پہ سوار رہے ہیں اور وہ اسی سیاست کو لے کے آ رہے ہیں پیسے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد پہ آو اور بیڑی آو کسٹی پہ اب وہ چالاکی کا زمانہ ختم ہو گیا یہ کوئی بارہ پندرہ سال پہلے میں رسول وقت علی جی صاحب کی عادت کے لئے آدھے روا تھا انہوں نے سیدھی بات کی کہ تا یدر دیکھو چالاکی کا زمانہ ختم ہو گیا اور چالاکی جو کرے گا وہ خود موکے بل گرے گا اور اتنی صحیح بات انہوں نے مجھے نصیحت کی میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو چالاکی کرتا ہے وہ دوسرے میں ایکسپوز ہو جاتا ہے اب ہم نے تو نہیں کہا اخباروں میں اگر اداریہ آنے لگیں کہ صاحب یہ پرانی سیاست ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے لے آئے ہیں یہ لوگ سے حضرت کے انہوں نے تو اب یہ جو شعور بڑا ہے تو لوگ پہلے سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا خیل ہو رہا ہے لیکن سر لوگ جو ہے پی ٹی آئی کا حال دیکھنے پر سوچتے ہیں کہ خاموشی میں ہی اپنی عزت جانو نہیں ہے وہ ہم نے تو ہمیشہ عامریت کا مقابلہ کیا اور دو اتنی بڑی بڑی عامریت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینہ سفر رہی ہے لیکن سر اب ابھی تک ابھی تک مجھے افسوس ہوتا ہے سر کہ شہید ذرفکار علی بھٹیوں کے جیڈیشنل مرڈر کا کیس ابھی بھی عدالت میں ہی ہے سر جی ہاں وہ ہے افسوس ہوتا ہے سر مجھے تو بہت لیکن لیکن وقت آئے گا یہ جو ہے ایسی بھی بات نہیں ہے جو شہیدوں کا خون ہے وہ رائے گا نہیں جاتا دے شک اور انشاءاللہ زمانہ بدل رہا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے عوام کی پذیرائی اس وقت خیبر پختونقوا کے اندر مل رہی ہے چیئرمن کو یعنی میں خود حیران ہوں اس پہ حالانکہ خیبر پختونقوا میں جو ینگ ٹیم ہے اس کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہے لیکن اتنی مجھے نہیں تھی کہ روز اس طریقے سے جو کارکونوں کے کنوینشن ہوں گے اس میں اتنی بڑی خلقت جو ہے وہ روز آ جائے گی یہ بہت ہی میرے لیے نہ صرف حوصلہ ضائع بلکہ حیران کن بھی سر ایک نیرٹیو اور بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کونر کر دیا جائے گا آپ کیا کہیں گے سر اس پر بسم اللہ یہ تو کرتے رہے ہیں پہلے بھی کہنے کی بات نہیں ہے میں تو یہی کہا ہے کہ جی اب میں کیونکہ جو پارٹی کا الیکشن سیل ہے اس کی سربرائی بھی میرے پاس ہے تو میں اپنے کارکونوں کو ساتھیوں کو یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ بھئی غفلت نہ کرو ایک ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہم جو سندھ کے اندر خاص طور سے جب سے میں سیکرٹری جنرل تھا اس وقت سے ہم یہی کرتے رہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیا پوزیشن ہے کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے پارٹی تو اپنی اورگنائزیشن کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی پہ چاری ہوتی ہے اب اگر آئیڈیالوجی بھی نہیں ہے دوسری طرف اور کوئی اورگنائزیشن بھی نہیں ہے تو میرے خیال سے کامیابی کے مواقع کام ہیں رائٹ سر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیے گا ایم کیو ایم کے سینئر رینما محمد حسین صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے حسین صاحب تانکیو سو ویری مجھ سر بہت شکر گزار آپ کی قیمتی وقت کا سر آپ نے آج بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ سندھ میں آپ وزیر اعلیٰ لے کر آئیں گے اپنے نئے اتحادیوں کے ساتھ کیسے سر جو کام پہلے کبی نہ ہوا وہ آج کیسے ہوگا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلم لگنون جی ایو آئی جی ڈی اے اور اے ان پی تمام سیاسی جماعتیں ایم کیوم کے ساتھ متفق ہو کر اتحاد بنانے جا رہی ہیں یہ اتحاد ہمیں اس بات کی تقویت دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ حکومت اسی اتحاد کی ہوگی جس اتحاد میں ایم کیوم ہوگی اور ہماری ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس مرتبہ پاکستان پیپس پارٹی کی سندھ میں حکومت نہیں بننے دیں گے لیکن سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیوم اس طرف ہوگی جہاں حکومت بنے گی تو مجھے تو سر ریپیٹ ٹیلی کاسٹی نظر آ رہا ہے سر یہ بعد میں شاید اپنی چھوٹے سے کریئر سترہ اٹھرہ سال میں بہت دفعہ سن چکا ہوں سر اور ہمیشہ دیکھا بھی یہی ہے نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ میں سمجھا نہیں حسین بھائی ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کنگز پارٹی بنائی جاتی ہے جتنے بھی تیاسی تجزیہ کار ہیں جتنے بھی سیاستدانوں سے میں گفتگو کرتا ہوں سب یہی کہتے ہیں کہ ستر کی دہائی کے بعد فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوئے یعنی پچھلے تیرہ پن سالوں میں نہیں ہوئے پانچ دہائیاں گزر گئی ہیں اور ہمیشہ سے منور منیوپلیٹ کیا گیا ہے الیکشن کو چلے اگر آپ میری بات نہیں مانتے حسین بھائی تو آج کا ڈان اخبار کا ایڈیٹوریل کھول لیجے زائد حسین صاحب کا آرٹیکل پڑھ لیجے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جس طرح پارٹیوں کو جوڑا توڑا جا رہا ہے تو پری پول منیوپلیشن ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے سر وہ اچھا دیکھیں یہ باتیں ہیں تو میں بھی کئی دنوں سے سن رہا ہوں کہ بلاوز زرداری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں آتیزرداری صاحب بھی بات کر رہے ہیں مختلف جرنیلسٹ ہیں وہ اپنے آرٹیکل ادارے لکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ کو یہ جررت نہیں ہوئی کہ کوئی یہ نام لے کہ یہ منیوپلیشن کون کر رہا ہے کون پری پول رگنگ کر رہا ہے کون لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دے رہا ہے ہر آدمی ہواوں میں بات کر رہا ہے اور ہر پاکستانی کو پتا بھی ہے حسین بھائی میں آپ کے چینل کے توسس سے یہ تمام جتنے لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کھل کے نام لے کہ کون یہ منیوپلیشن کر رہا ہے کون یہ آپ لے لیں سر آپ لے لیں میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں نہیں لے رہے آپ نہیں میں کر رہا ہوں چلے تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایک منٹ ایک منٹ حسین صاحب تاج حیدر بھائی پلیز آپ اس پہ کچھ ایڈ کریں گے سر میں کر رہا ہوں ہم نے اتنی طویل جد و جہد کی اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے اسٹیبلشمنٹ نے خود اس دفعہ کہا کہ جناب یہ غلطیاں ہوئی ہیں پہلے اور ہم مداخلت نہیں کریں گے سیاست کے اندر لیکن کچھ لوگ اگر ارضیاں لے کے ان کے پاس گئے ہیں کہ جناب ہماری مدد فرمائیے اور پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو آگے کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے جرنلسٹوں کو سب کو اعتراض ہیں سبحان اللہ چھکے بات کرنے کی کیا بات ہے ویری ویل سیٹ سر ویری ویل سیٹ سر ویری ویل سیٹ سر اور یقیناً حسین صاحب اس سے واضح ہو گیا کہ آواز ٹی وی بھی کھل کے آواز اپنی نکالتا ہے عوام کی آواز بنتا ہے اور تاج حیدر صاحب نے پیپلز پارٹی کے طرف سے کھل کے آواز اٹھائیے حسین بھائی آپ بھی اٹھائیے ایم کی طرف سے بس حسین بھائی ہم پہ رحم کیجئے کا ذرا یہ گزاری کی ہے کہ ہم پہ رحم ہو عوام ووٹ دیتے ہیں آپ حکومت بنائیں بالکل لیکن یہ کہ ہمارے بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہم میں سکت نہیں ہیں جی حسین بھائی آپ ریسپونٹ کیجئے پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں تاج حیدر صاحب آپ انتہائی سینئر سیاستان ہیں اور بڑے یعنی مدبرانہ انداز میں آپ کی پارٹیسپیشن سینٹ میں بھی رہیے نیشنل سمجی میں بھی رہیے سینٹ میں آپ کی محبت ہے اینکر صاحب سے یہ میں کہہ رہا تھا کہ میں بہت دن سے یہ باتیں سن رہا ہوں کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کوئی نام نہیں لے رہا یا اچھا گیا آپ نے نام لے دیا اسی طریقے سے اگر دیگر جو سیاسی پارٹی کے لیڈران ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں یا صحافی ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اگر نام لیں گے تو اس قسم کی چیزیں کرنے والے پھر بیک پوٹ پہ جائیں گے محمد حسین بھائی اگر اجازت دے سر محمد حسین بھائی اگر اجازت دے سر ایک جملہ بولوں گا صرف پھر آپ کے آباز آپس آ جاؤں گا سر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے سٹیٹمنٹ میں نہیں آرہا سر فور سم آٹ ریزن میں بھی حسین بھائی چیئرمن بلاول کی بات دور آرہا تھا اگزاکٹلی آپ کو سننے میں نہیں آرہا سر فور سم آٹ ریزن میں بھی بلاول زرداری صاحب کی ہی بات کر رہا تھا انہوں نے کئی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے آج کے جلسے میں بھی کہا ہے چلیں 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 آگے بڑھتے ہیں لیکن محمد حسین صاحب ایم کیو ایم کے اوپر ہمیشہ سے ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ جو پارٹی پاور میں آ رہی ہوتی ہے جو کینگز پارٹی بن رہی ہوتی ہے جس کا معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار میں آئے گا ایم کیو ایم کا پلڑا اسی طرف جائے گا آپ اس نیلیٹیف کو کس طرح دیفنڈ کریں گے حسین صاحب دیکھیں ایم کیو ایم کبھی بھی ایم کیو ایم کا وزن اس طرف نہیں گیا جن لوگوں کی حکومت جو لوگ حکومت بنانے والے تھے چاہے وہ پاکستان پپس پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو ہمیشہ ان لوگوں نے ایم کیو ایم سے خود رابطہ کیا اور ہمیں اپنے ساتھ چلانے کے لیے اپنے ساتھ ملا کر لے کر چلنے کے لیے افام و تفہیم کی ایگریمنٹ کیا معاہدے کیے اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ حکومتوں میں چلے ہمارا ہم نے کبھی بھی کسی پلڑے میں یہ دیکھتے وزن نہیں ڈالا گیا ان کی حکومت بن رہی ہے ہمیں تو خود ہمیشہ اپروچ کیا گیا ہمارے پاس لوگ آئے یہ تاریخ گواہ ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے اگر آپ کے پاس تائم ہے تو پھر میں انیس سو اٹھاسی سے دوہزار بائیس تک کا سارا میں آپ کو گنا سکتا ہوں وہ لوگ کون تھے جو آپ کے پاس آئے تھے سر سیاستان کی دیکھیں سنیں آپ سن لیں آپ پوری بات سنیے انیس سو اٹھاسی میں نائن زیرو پر بین ازی بھٹو صاحبہ آئی انیس سو نوے میں نائن زیرو پر نوہ شریف صاحب آئے اس کے بعد انیس سو ستانوے میں پھر نوہ شریف صاحب آئے دوہزار آٹھ میں پھر دوہزار تیرہ میں پھر دوبارہ پاکستان پھر تو لائن زیرو ہی بند ہو گیا سر نوہ شریف کے لوگ آئے دوہزار آٹھارہ میں پی ٹی آئی کے لوگ آئے یہ پورے جو میں نے چھ سات معاہدات گناہ ہیں پین دفعہ پپس پارٹی جو لوگ آئے ہیں پین دفعہ نون لیگ کے لوگ آئے ایک دفعہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے اور اس مرتبہ دوہزار بائیس تیس مارچ دوہزار بائیس کو جو حکومت بنی اس میں پپس پارٹی بھی نون لیگ بھی جے یو آئی بھی فیڈرل لوجز کے اندر ان لوگوں نے ایک ایک نہیں کئی کئی میٹنگیں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے لوجز میں آکے کی اور ہمیں پی ڈی ایم میں لے جانے کے لیے ہمارے لیے راستہ ہموار کیا درست درست اٹھائیس نکاتی ایجنڈے پر جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوا جس میں بلاول زرداری صاحب کے دستخط ہیں عاصف زرداری صاحب کے دستخط ہیں شہبہ شریف صاحب کے دستخط ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے دستخط ہیں ایک باپ پارٹی کے ہیں مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے پانچویں دستخط ان کے ہیں یہ میں نے انیس سو اٹھائیس سے دوہزار بائیس تک کے یہ سات معاہدے آٹھ معاہدے میں نے آپ کو گنا دی ہیں ہم نہیں گئے ہمارے پاس یہ تمام شیاسی پارٹی آئی ہے ٹھیک بوس میں بالکل آپ کی پاس اگری کر لیتا ہوں اب ایک سوال میں تاج حیدر صاحب کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ دونوں ایسی پارٹی سے پلانگ کرتے ہیں جو سندھ کو رول کرتی رہی ہیں کراچی میں پاور میں رہی ہیں تاج حیدر صاحب ویسے ہم نے پولیٹیکل پارٹی کا ورڈ سر سنا تھا بہت دفعہ پہلے ہم نے نوجوانوں کی پارٹی کا ورڈ بھی ہم نے بہت دفعہ پہلے سنا تھا آج پولیس پارٹی کا ورڈ انٹرڈیوز ہوا اور معلوم پڑا کہ وردی پہنے وہ ڈاکو بن جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں پہ ریڈے مار کے پیسے ویسے جولری بولی سب نکال لیتے ہیں سر کیا یہ ہماری مس مینجمنٹ اور بیڈ گورنرس کا مو بولتا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی جو بھی اس سندھ میں رول کرتی رہی ہے وہ فیل ہو گئی سر پولیس بنانے میں بھی جی نہیں یہ جو ہے ظاہر ہے کہ میں میں اپنی شارٹ کمنگز کا بلکل اختراہ کروں گا اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے دوسرے محمد حسین بھائی سر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ابھی دو دائی سال پہلے میں خود گیا تھا بہادر آباد کے دفتر پہ وقار میندی صاحب اور سرید بنی صاحب میرے ساتھ تھے اور ہم نے اور فیصل صفزواری صاحب ایم کی ایم کی قیادت کر رہے تھے اس وقت جو ٹی ایم تھی ہماری اور ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ سندھ کے مسائل پہ ہم اور وہ مل کے جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے اور میرے خیال تھے ایک بڑی نیکنیتی سے ہم وہاں حاضر ہوئے تھے اور ایم کی ایم نے بھی بڑی محبت سے ہمیں ریسیب کیا اور اس پاس پہ اگری کیا اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پھر جائیں گے کیونکہ ایم کی نمائنگی ہے اور اس نمائنگی کو ہم ایک نالج کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم برے پڑوسی صحیح لیکن ہم پڑوسی ہیں اور ہمیں اور سندھ کی بقیہ جماعتوں کو مل کے ساتھ چلنا ہے یہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہزار میل دور دیکھا جائے کہ ہمارا بھاری آکے تمہیں مارے گا میرے خیال سے یہ اچھا نہیں ہے ہم اچھے ہوں یا برے ہوں ہمیں آپس میں افام و تفعیم سے چلنا ہے اور ہم دس بار آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آنے میں فضیلت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی کے گھر جاتا ہے فضیلت اس کی ہے اگریڈ سر اور بڑا بڑے حقوق ہے سر پڑوچیوں کے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے محمد حسین صاحب میرے خیال سے اب تو خیر معاہدے ہو چکے ہیں آپ کے اتحاد کے لیکن چانس ہے سر پیپلز پارٹی سے دوبارہ دوستی کرنے کا حسین صاحب دیکھیں ابھی ابھی نون لیگ کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہوا نہیں ہے جن اشیوز کے اوپر ہمیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے آفامو تفہیم کرنی ہے اس کے لیے چھے رکنی کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے وہاں سے آکھے انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات شروع کر دیئے ہیں تو اب یہ سارے سلسل تو الیکشن تک چلتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے بعد تک بھی چلتے رہیں اور تاج حیدر صاحب نے جو اتنی میں نے شروع میں ہی کہا اب پپوس پارٹی کے جو بزرگ سیاستہ دان ہیں ان میں چند بزرگ سیاستہ دان اتنے مدبر اتنے فہم و فراست والے اور اتنے مل جل کے چلنے والے چند لوگ رہ گئے ہیں تو میں ان لوگوں کی ہمیشہ قدر بھی ترتا ہوں اور یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کئی مرتبہ ان کے لوگ بہت در آباد آئے آفامو تفہیم کے ساتھ لیکن اب چانس ہے اب میں بھی چانس ہے حسین بھائی میں اسی طرح بارا ہوں ہماری یہ بڑک سمتی رہی ہے ایک نیتے کے ساتھ فراق دلی کے ساتھ اچھے معاول میں آفامو تفہیم پیدا کر کے جب کبھی بھی ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان پپس پارٹی اور امکیوم سن میں مل کے چلیں آفامو تفہیم سے اسی میں سن کی نجات بھی ہے سن کی بہتری بھی ہے عوام کی بہتری بھی ہے لیکن وہ اگریمنٹ ہونے کے بعد امپلیمنٹیشن کرنے والی جو اتھورٹی ہے چاہے وہ وزیرالہ سن ہوں یا ان کے وزراء مشیران ہوں انہوں نے اس پر امپلیمنٹ نہ کر کے اس قسم کی آفامو تفہیم کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہمیشہ جو لیڈرشیپ ایم کی اور پپس پارٹی کی جو نیک نیتی سے عاصف زرداری صاحب ہوں بلاور زرداری صاحب ہوں اور یہ سارے لوگ یہ نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ ہم اور وہ مل کے چلیں لیکن کیا کریں کہ ان کے نیچے والے لوگ انہوں نے کسی بھی ایگریمنٹ پر امپلیمنٹیشن نہیں کیا یہ تیس مائچ جو ہزار بائیس کو جو ایگریمنٹ ہوا اٹھائیس نقاط میں کسی ایک نکتے پر عمل نہیں کیا تو آپ بتائیے ہم عوام کو جواب دے ہیں عوام ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیا آپ حکومت میں اس لیے چلے جاتے ہو کہ آپ کے یعنی آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے آپ دھنڈے والی گاڑیاں لے کے بھومیں آپ کے مزے آئے تاج صاحب سے پوچھ لیتے ہیں تاج صاحب سے پوچھ لیتے ہیں تاج صاحب سے پوچھ لیتے ہیں تاج صاحب کیوں کیوں وعدے ہوئے اور کبھی وفا نہ ہوئے سر دیکھئے اس میں ہمارا اور ان کا موقع مختلف ہو سکتا دوسرے یہ کہ جو بھی شکایت آئی ہے کم سے کم چیرمن بلاول کے پاس یا میرے پاس یا پریزرنٹ ذرداری صاحب کے پاس ہم نے پوراں اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کو دور کرنے کے کوشش کیے ہم آئندہ بھی یہی کریں گے اور فرض کیجئے ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر بھی ہمیں مل کے ہی چلنا ہے نا ہمیں اختلاف اگر ہو تو ابھی ہمیں مل کے چلنا ہے ایشیوز کے اوپر بات کرنی ہے اور یہ کہ حضب اختلاف بھی بہت ضروری ہے کسی ایس کے لئے آگے بڑھنے چلیے کہ کوئی پارٹی ایسی ہو کہ جو کہتی رہے کہ جناب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں اور اب میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ جب اپنی غلطی تسلیم کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں آتی بڑپا نہیں ہے یہ بات ہے اور جو بات ہے وہ ہے اور یقیناً سر آپ کا ویجن جو اس وقت ہے یقیناً مجھے ظلفکار بھٹو کے ویجن کی یاد آ رہی ہے بینظیر شہید کی یاد آ رہی ہے ان کا بھی یہی ویجن تھا اور آسفلی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بے تاج بادشاہ بھی کہا گیا تاج صاحب یقیناً مفاہمت کا وقت ہے پاکستان کی خاطر معیشت کی خاطر سیاست کی خاطر جمہوریت کی خاطر لوگوں کی خاطر معاشرے کی خاطر حسین صاحب معاشرے کا ذکر کیا میں نے تو آج آپ کیوں کراچی میں آپ ایک سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کی آپ کی بہت بڑی پارٹی ہے بڑا آپ کا سٹیک ہے یہاں پہ سر آج پولیس پارٹی کے جو قصہ چلا ہے کراچی کے رہنے والوں کو ہم نے درجنوں پولیس پارٹیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے آج اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کیس منظر عام پر آیا میڈیا نے ریپورٹ کیا نہیں تو یہ سب کو بتاتا تمام طور میڈیا کرائم ریپورٹرز کو لیکن کوئی ریپورٹ نہیں کرتا تھا کیسے ریسپونڈ کریں گے آپ اس سے محمد حسین صاحب کیا آپ کی ناکامی ہے اس میں شورٹ کمنگ دیکھیں گزشتہ کئی کئی سالوں سے ہم یہ بات جب ہماری پیپس پارٹی سے مذاکرات بھی اور میں خود اس کمیٹی میں تھا جو کمیٹی یہ ساری چیزیں پر کچھ پارٹی سے ڈسکس کرتی تھی تیس مارچ دوہزار دوہزار بائیس کے بعد جو ہمارا اگریمنٹ سائن ہوا تھا اس کے بعد ہم نے انکیور یہ نشاندہی کی تھی مختلف تھانوں کے حوالے سے کہ کون کون سے اسے ڈی ایس پی ہیں ایس اچوز ہیں پولیس والے ہیں جو مسلسل پکڑے بھی جا رہے تھے جو کیڈنیپنگ رینسم میں ملوث تھے کار اس نیچ میں ملوث تھے مختلف قسم کی وارداتوں میں بھٹوں میں ملوث تھے اگر یہ ساری چیزیں ہماری مان لی جاتی ہیں اور جو اتھورٹی ہے صوبہ حسن کی وہ اس کی بے خونی کے لیے کاروائیاں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جاتا تو ہم تو حکومت سے یہ امیدی لگا سکتے ہیں حکومت کو سجیسٹری کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں کرمنل جرائم پیشا اس قسم کی غلط شورت رکھنے والے لوگ کیسے اتنی اہم یعنی اجارے کے اندر ملازمتیں لینے پہ کامیاب ہو گئے یہ بڑی حیرت انگیز بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محمد حسین صاحب تاج حیدر صاحب گفتگمہ نکتی آئے کہ اج بھی یو چانس موجود آئے یو موقع موجود آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم وری اتحاد کرے سکن تھا انہا تائیں کاشا ہے لوگ نہ تھیا ایم کیو ایم ایم نون لیگ جو اتحاد انہا ایکڈی کمیٹی سا مشروع تھا شرط تیہ تھی اگریمنٹ دھان دو پوگا لوگ تھی سو بگ چانس فور پیپلز پارٹی کہ اتحاد کرے ہو انہا گڑو بریک بریک اپو ڈسکا اسکندہ سے انڈیا کے بھارت جی تحشت کر دی موسیقی 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 جی کڑی وڈی تمام وڈی خبر آئے ایف ای ٹی ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس گڑو ایڑو ادارو جو کم آئے کہ مالیاتی اداران فائننشل ٹرانزیکشن دیکھے کمانین ریگولیشنز ان انہیں تے نظر رکھے کرو ملک انہیں ریگولیشن کے توڑے تو اساں کا یاد رہو کہ اگمے بھی پاکستان ایف ای ٹی ایف جی گریلسٹ میں رہی چکی ہوا کچھ شرط ہوئی ہوں پاکستان نے کوئی ستاویا اس سوال انہیں موقع لیا چیز میں ٹرین چار سوال میں اساں پاس ہی آسے وہ کچھ وقت اساں گریلسٹ میں رہا سے پھوڑی میند کئی سے ریگولیشنز فالو کیا سے اساں گریلسٹ میں نکریہ سے اج خبر یہ آئیا کہ انڈیا میں ایف ای ٹی ایف جی ٹیم تحقیقات لائے وئیہ اتے غیر قانونی غیر انسانی جی کمحلن پی آتا ہے خبر آکے ہندوستان بھارت ایک اور دہشتگرد ملکہ ہوتاں جی کا ریپورٹ سامو آئی ہے جی کے نمبرز آیا ہیں وہ حیران کن انتان سامو رکھاں تو بہزار نمک بہزار ارنات آئیں جی کہا منی لانڈرنگ تھیا ہوا انہوں جو اماؤنٹ آئے سادہ چھسو ارب ڈالرز کھا متھے اندازوں کا جو نرگو منی لانڈرنگ اتے سمگلنگ ڈرگز جا کارٹیل کرپٹو کرنسی جے ذریعے جولری جی ڈسٹری جے ذریعے کسینو جے ذریعے اتری ارگولیریٹیز فائنینشل مالیاتی جہاں جے کرے ہانے انویسٹیگیشن ایف ایٹی ایف جی شروع تھی اندھی بی خبر یہ آئی آ کہ ایف ایٹی ایف سارا ٹریسو کا متھے سوال موقع آئے انڈین گورنمنٹ ایف آتورٹیز کے یہ انہیں جا جواب لینا و جن ادھائے ہو جنے کہ کم کیا تو حال ہے کیر تو حال آئے چھو تو حال آئے اے توقعی آتی کہ ہانے انڈیا بھارت دہشتگرد موڈی گورنمنٹ جو ملک جگہ وہ ایف ایٹی ایف جی گری لسٹ میں بلیک لسٹ میں وین دو کترے وقت میں وین دو کیا تھیں دو یو کم انڈیا میں جو پریشان بھی لگا پیا ہے انہاں نے خبر آئی انڈیا میڈیا کیا کم کند ہوا دسکشن کرنے تمام بہترین ہستی موجود آئے ڈاکٹر فتح الدین محمود صاحب تاں سابق مشیر آئے اقوام متحدہ میں بڑھائے سائبر کرائم ڈاکٹر فتح تھانکیو سو وری مچ سر تاں پانچہ قیمتی وقت سان لائے کردیو اور آج جو سر یہ سیچویشن تاں جی پرسیپشن میں تاں جی ویو میں چھاہانے انڈیا بلیک لسٹ میں انڈو جو کہ ایلائز انڈیا جا یو ایس اسرائیل سجی لوبی چھاہانے کے چھاہ سگندہ سر مہربانی آر تھنکیو وری مچ موکے سبخہ آگ میں بلیک لسٹ گری لسٹ آئیں وائٹ لسٹ جہاہ ترین آلا آورتا میرے ہی خالتے آئے بلیک لسٹ میں انڈیا جو جو چانس کو نیچو بلیک لسٹ میں روگا اوہ ملکوی دار جہاہ نون کمپلائن جن یا ٹوٹ لی تاون کرنے تیار نہ ہو جن ہنے جی مثال آہ ایران آئے نارث کوریہ آئے آئے میام آرہا یہ ملکو ٹوٹل سجی دنیا میں ایک بلیک لسٹ میں فیٹس کی آئیں ہنے کرے نا چاہتے منی لانڈرنگ پی تھے اہنے کرے نا چاہتے آہ 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 ٹیرر ملکو موجود بیا پاکستان میں موجود تا فرمائیو آہ 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 مکمل ممبر فیتف جو بہزار دا میں بہزار راہنا اٹھای اج پہی بہزار تریوی پہی انڈیا دلے کندو آئیوہ فیتف جو فیتف جی تیم ہنے کے چیزے ہوتا آچانا تھا چاہیوں ہوتا آئے اوبزارب کرنا ناپا چاہیوں تیری ہی ہنے بان اٹھایا ہنے جو کوویڈ جو کوویڈ جو کرے نا چاہتا بل آخر ہنے انڈیا کے انڈیا لیکن قطع ہوا ہے نور موسیقی سارا لوگ چار تاریخ خود ٹھیک سا بسی اللہ لیرا ثریریہ سارا ویرہ ثریریہ سارا پر لیرا ثریریہ سارا شو posted شاید اندیا پر موسیقی تا موسیقی ، اس دل خمک خمک موسیقی سارا بیوہا پیشس سٹونز سون آئے ہیرا جواہراتن آئیں ٹی شہر ہونے میں کرپنا کرنسی تاکہ ہیرا نہیں تھی انڈیا بینگ در ٹاپ موسٹ ڈائمنٹ ایمپورٹر ٹوٹی 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 بازار باوی میں انڈیا جو سب کھا ہیرا 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 جو آئیں ہندے باوجود انڈیا میں ہک سال میں ٹوٹل ٹوٹی سیون بلین ڈالر ہیرا 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 ایمپورٹ کا ہے ٹکھ ٹوٹی سیون بلین ڈالر جو کاروبار کا ہے پر جیکنہیں تاہاں دے سو ان کمپریشن کرپکرنسی کرپکرنسی جو ہمیں بیٹکوائن بیا باقی کرپکرنسی دیا کرپکرنسی جو کاروبار انڈیا میں ٹوہنڈرڈ سیونٹی بلین ڈالر جو ہک سال میں ہک سال میں انڈیا کرپکرنسی اونر بہت سو ستر امریکی دول بلین امریکی ڈالر وصول کا ہے ٹھیک 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 دارے میں ساکھا ہے جمید کریں گا سامنان سفیر بلکم میرے میں ساکھا ہے جمید کروں گا ٹائم کر جو آپ کا دعویٰ دکٹر فاتح پلیز کنٹینیو ہے کہ ایک بسو ستر بلین یو اس ڈالر انڈین کرپٹو کرنسی ابھی ایک ایک آنٹس میں بسو سال میں ایک سال میں مہاں بودھای تو رگو ہکڑے سال میں بزار تری بھی میں اندیان کرپکرنسی اونر بسو ستر بلین امریکی دولار ریسیف کریں پانجے کرپکرنس میں گمنام most of them most of these transactions have no records which means nobody knows if that transaction was with the purpose of money laundering if that transaction was with the purpose of terror financing nobody knows nobody knows ہاں ایک دنیا میں کرپکرنسی یا بیٹکوائن یا باقی یہ کی کرپکرنسی دیجل کرنسی ہنن جے اونرز جی کل تعدادہ 3 کروڑ 300 ملین ٹھیک آئیں رکو انڈیا میں کرپکرنسی اونرز جی تعدادہ پندھنا کروڑ کھا مت ہے منہ دنیا سچی دنیا جا ادھکا ہوا دھی کرپکرنسی اونرز انڈیا میں موجود ہے انڈیا ہردیب سنگھ کھا مูکلے پاکستان میں تل بوشن کے موکلے ہننرز جی تیسہ تا موکلون بلکل سر تیسہ تا موکلون دیسہ تا موکلون تیسہ تا موکلون تیسہ تا موکلون تیسہ تا موکلون کرپکرنسی 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 چھوڑھا اچھا جدھے سیٹ اپ چھے ہو انڈیا کے تاہاں پانجہ وعدہ قوانین موسیقی 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 کیا ساز اگر موجود ہیں سکائپ تھے جمیل صاحب شاہ انڈیا کے کو کنٹرول کرے سگندو چھو جو جو کہ جکے الگیشنز ہاں نے ایف ایٹی ایف ٹی ٹیم میں تو تحقیقات کرے پہ انڈیا تھے الگیشنز کے الزامات آہن وہ تمام سنگین ان اماؤنٹ سکس سیونٹی فور بلین ڈالر جو ہا ان جی ایس آئی ہاں نے ڈاکٹر فتح ایس آن کے بدائن پیا کہ رکو ہکڑے سال میں رکو کرپٹو جی جی کے ٹرانزیکشن ان دی اف کراس ٹو فیفٹی ٹو سکسٹی بلین ڈالرز حیران کن ان سر ان دیر ویری سکیری ہے سیچویشن پاکستان لائے خطرناک تھی سکے تھی شیمیل خان صاحب پاکستان لائے تھے کافی خطرناک تھے انتیوں پاکستان انڈیا جی آہے فروزورہ تو تھی پیو آہے نے جی کریتے جیو پولٹیکل لینڈسکیپ تے انڈیا جی اہمیت ودی ہوئی یا چھو جی کہ انہیں جا ست کھنم معاہدہ انڈیفنس ایگریمنٹس جی کے تھی ان امریکہ ساں تو انہیں جی کرے لادھلو تھی پیو آہا انڈیا آہ کے لادھ پیار پرو ودیک تو ملے آہ تے جی کرے ایف ایٹی ایف وارن بھلیا ابزرویشن کئیا وہا پانچی جائے تے پر جنی مل وانٹنگ میں بھین دو اوتے اوتے انفلنس فالن دو آہ گھنے بھانگے امریکہ جو انہیں یہ کرے مانت سمجھاتے انہیں کے وہی پش کرے سکندہ آہ گریلسٹ میں یاکتے پر ہو چھو جے انڈیا تھے سیکیورٹی کاؤنسل جا ریزولویشن ان انہیں کی اینت ہو مانے آئیں انہیں تے ہی کاب حملداری اینت ہو کرے بمرک دنیا میں جی کے ٹوٹل آہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن جکہ انٹرنیشنل لا بھی تہاں چاہو ان جائیں کے اوہے انہیں جی بھنچ کرنی کرے تھو پہ ان کو پچھنوار ہونا ہے تا انڈیا انہوں معاملے میں یس جکہ رقصہ بودائے پہو منی لانڈرنگ ٹیرر فائننسنگ جہیں ساپسہ کرے تھو اس پی اسٹیٹ اسپانسر ٹیرر فائننسنگ ان منی لانڈرنگ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ان کیشمید تہو سب جو اسٹیٹ 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 اس وہ انہیں کرے وٹھے تو پہوت ہے جہاں کے کنٹینمنٹ آف چائنہ پالیسی آہے امریکہ جی انہیں یہ کرے انڈیا آہے کو تمام اہم ملک تھی پہ ہوا سٹرنگ آف آلائنس جی لحاظ تھا جو کہ امریکہ جو سٹرنگ آف آلائنس آہ انہیں پاسڈے پاکستان جہاں جو اس ہوا آہے میامار جہاں جو اس ہوا بنگلہ دیش جہاں جو اس ہوا ہو آہے سٹرنگ آف پرل چائنہ جو انہیں تناظر میں جیس جیس انڈیا کم کرے تھو پیو انڈیا منی لانڈرنگ میں ٹیرر فائننسنگ میں ٹیرر اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم میں آسانڈ چاہ تو کرے بلکستان میں آئی افغانستان میں وہی کڑھی ایکٹیوٹیز ہوتے کرے تھو پیو تو انہیں جی کرے ماں سمجھاتا ہوتا ہی کرندو رہا دو انڈیا پانچے لیاستان انڈیا تا ست سو انفو لیب حالائندو یورپ میں انہیں وابیلا کئی پر کوئی ایکشن نہ کرے سکیا یورپین یونین کٹھو تھی انہیں جی خلاف کو سینکشن ریکمنٹ نہ کرو نہ کو انہیں ہیومن رائٹ وارنکی کو خط لکیو نہ کو انہیں موب کیو جنرل اسیمبلی میں ریزوروشن یا سیکیورٹی کانسل میں ریزوروشن تو انہیں جی کرے ہی سلسلو جی کو حلے تو تو مکہ نظر تو اچھے تھا ہا شاید تھوڑو پانچہ کارنر سٹائٹ کرے وٹھن شاید پانچہ میجر منی لانڈرنگ جا انٹیرر فائننسنگ جا انہیں کے ودھی روبسٹ کرے وٹھن پر مانو سمجھاتا ہوں بلکل چھڑی ڈین دائنم آم دیکھے جی رائٹ جمیل احمد صاحب وڑی تانی مہربانی کبلا تانکیو سو وری ماجڈ ڈاکٹر فتح ادین محمود صاحب تانی بھی کبلا وڑی مہربانی تان پہنچہ قیمتی ٹائم حسین لائے کریو پر انہیں ڈسکاشن کا بہت شاید واضح تھی ویہا کہ بھارت ہنمل ہنہیں خطے لائے سب نے ان کا خطرناک ملٹھائی چکی ہوا ایک دہشتگرد ملکہ ہوتے یہ کا حکومتہ موضی سرکار ہوا دہشتگردہ نرگو فائننشل کرائم تا تھی انہوں تے مالیاتی جرائم کون تا تھی انہوں تے انسانی حقوق پا مالتا تھی انہوں تے سکھ محفوظ نہ ہیں ہنن کے قتل عام تو کہے ہوئے ہیں ہوتے مسلمان محفوظ نہ ہیں اللہ ایک گھڑی مسجد تو تباہ کرے چکے ہیں شہید کرے چکے ہیں نہ روگو مسلمان ہیں سکھ عیسائی کرسچنز بھی ہوتے محفوظ نہ ہیں ہنہیں دہشتگرد ملک کے میں اللہ سائیں سا دعا کرنے دوں میں ف ای ٹی ایف میں تمہیں کہا ہے کہ امید نہ ہے پر عرب پانچے رب میں ضرورہ کہ اللہ سائیں پاکستان جے تمام دشمن ان کے جہنم واصل کرے موکہ اجازہ دیو انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی